اسلام علیکم جی آج ہم جا رہے ہیں میاں والی کیونکہ 8 فیب کو الیکشنز آ رہے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرنا ہے ہم نے اور ہمارا ووٹ ہے میاں والی میں میں جاؤں گا سماس اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جو کہ اپنا بائی گوہ ہیں اور اپنا ہوم گراؤنڈ ہے ایک طریقے سے تو وہاں پہ جائیں گے تھوڑی سی پلس عوام کی فیل کریں گے اور دیکھتے ہیں 8 فیب کو کیا کیا ہتھ کھنڈے اپنایا جاتے ہیں ہوپفولی ڈنڈے کھانے سے تو بچ ہی جائیں گے خیر دیکھیں گے اور ووٹ کاسٹ کرنا جو ہے میرے ساپ سے بڑی ضروری ایکسرسائز ہے اس ملک میں آپ کو بہت چھوٹا سا ہی رول ملتا ہے ڈیسائیڈ کرنے میں آپ کی ملک کا فیچر تو وہ تو آپ کو پلے کرنا ہی چاہیے میرے خیال میں ہم لوگ جو ہیں کئی دفعہ سستی کر جاتے ہیں کہ جی ہمارے ووٹ سے کیا ہی فرق پڑتا ہے جی آلریٹی ڈیسائیڈ ہے اور جی دھاندری ہو جاندی ہے یہ ہو جاتے ہیں یا کوئی کہتا ہے میں سسٹم میں بلیو نہیں کرتا بسیقلی آپ کہو یار آپ سست ہو اگر آپ سست ہیں تو میرے خیال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دھاندری ہوئی ہے نہیں ہوئی کسی کی مرضی چلی ہے نہیں آپ نے کیا کی ہے بھئی چلو شاید اس کی ویلیو نہ ہو لیکن آپ نے تو وہ بھی کاسٹ نہیں کیا آپ کی تو ہنڈرڈ پرسنٹ کو ویلیو نہیں تو خیر جائیں گے تھوڑا شگل ملا دیکھیں گے یہ بہت سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ ملک کریں وہاں پہ آپ کیا ہے کیونکہ 99% پرسنٹ وہ ایک سائیڈ بھی ہوتے ہیں تو وہ کافی فیسٹیول سا محل ہوتا ہے اور آبیسلی کیونکہ سب لوگ ایک سائیڈ بھی ہوتے ہیں تو جیتنا بھی ہے کیونکہ بندے نہیں ہوتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں جیتنا بھی ہوتے ہیں سلام علیکم جی ویلکم بیک کل رات کو میں پہنچ گیا تھا اپنے سسرال یہی پہ نائٹ سٹے کیا کافی سارے میڈی کوز جتے وہ کٹھے تھے پروم آل آور پنجاب تو اچھی میٹنگ رہی اس کے علاوہ اس کے علاوہ سپیشل گیسٹ اپیرنس دی تھی آلی آن، ہی کان اور آن صاحب نے ہی کان نیازی جو ہیں وہ آج کل سیڈی سکول میں آلی کے جونئر سیکشن کی جان ہے اور ابھی تو مجھے نکلنا پڑا ہے اپنے گاؤں کی طرف سماس کی طرف لیکن نیکس ٹائم جب ان سے ملاقات ہوگی تو آپ کی بھی ضرور ان سے ملاقات کریں گے اور جب وہ یوٹیوب چینل اپنا بنائیں گے تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ابھی کے لیے چلتے ہیں سماس کی طرف موچ سے سماس کی طرف موچ اور سماس کی بھی بڑی پیکولیر سی اپپس میں ہسٹری ہے لیکن 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 سایی سوالنا پڑا ہے ابھی کے لیے سفر انجوئے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں ہسٹری کا اتنا بڑا فین ہوں کیونکہ جب آپ کسی بھی گاؤں یا لوگوں یا قوم کی ہسٹری کو جان جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں اور مور امپورٹنٹلی وہ ایسے کیوں ہیں سمیلیرلی اگزامپل لیتے ہیں انہی دو گاؤں کی جن کے بیچ کا آج میں مسافر ہوں سماس اور موچ اول دو سماس اور موچ کے لوگ آلموسٹ ٹین جنریشنز بیک ایک ہی شخص کی اولاد ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جو ویوز یا جذبات رکھتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن بھی ان کی تاریخ میں ہی ہے خیر پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے جذبات کی وجہ ان کی تاریخ پر رہ کر سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے جذبات میں بہنے کی بجائے انہیں محسوس اور کمپریہنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ where it is coming from اگزیکٹلی اسی طرح چاہے وہ فیلنگز ہو کسی گاؤں کے لوگوں کی دوسرے گاؤں کے بارے میں کسی صوبے کی اپنی سٹیٹ کے بارے میں یا کسی ملک کی اپنی پڑوسی ملک کے بارے میں اور ایون یہاں تک کہ لوگوں کی کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں ان سب کا غائے سمجھنا بہت ضروری ہے Before we try to neglect, suppress اور crush anyone's feelings about anything if we try to explore the reason behind it ہم اپنی بہت ساری انرجی بچا سکتے ہیں اور situation کو بہتر understand اور manage کر سکتے ہیں For example آپ کو اس گاؤں میں عمران خان کی cult following ملے گی 1997 میں جب عمران خان میاں والی سے بھی ہار گیا تھا تو صرف دو پولنگ سٹیشن سے جیتا تھا جس میں سے ایک سواس کا پولنگ سٹیشن تھا اس کے لیے آپ کسی بھی چیز کو بلیم کر سکتے ہیں From patent traditions of supporting your guy no matter what to carrying the same nasty name with us اور وہاں سے لے کے modern social media تک جو ہمارے emotions کو بری طرح exploit کر سکتا ہے اس سب کا result آپ کو آج کی پولنگ کے بعد نظر آ جائے گا یہ سب roads جو ہیں یہ ہماری پچھلے پی ڈی آئی کے ڈینئور میں بنی ہیں اس سے پہلے یہ سارا راستہ ہمارا جو تھا وہ کچھا تھا so we are very happy یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کافی چھاپیں پڑے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں لیکن boys جو ہیں وہ فل موڈ میں اور 8th feb گھر ابھی انٹر ہوتے ہیں خیر میں دادی جو ہے بھائی ٹینشن میں یہ رستہ کے تھے گنا پہ ہے یہاں کے د دمان کے نانے والی کوئی موڈ ہے وہ جگہ پلے جو ہے ہم کہہ پھر میں آتے جاب کیسے ہم اسے آئے میں لیکنIG کے پچھر پسا میں نے اور خiveزکا پسکت کا یہ جب ہے Investment ہم اس Timothy ستے ہیں میرے جو ہے پھر میں Because I have a number on like ہم اس سے برا کے داروں کو ہمارے ساتھ کیا ہے جو الیکشن کی وائپ ہے وہ تو وارم کمپلیٹلی ابھی تک کلولیس چل رہی ہے کہ الیکشن پولنگ ڈے پہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا پولیس انٹرفیر کرے گی جب تک یہ ولوگ ریلیز ہوگا تو گیم تو ڈیسائیڈ ہو چکی ہوگی لیکن پھر بھی it is a good insight تاکہ ہم بھولے نا کہ الیکشن سے پہلے کیا حالات ہیں انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہو ہمارے لئے بھی ہے ملک کے لئے بھی السلام علیکم جی ویلکم بیک آج ہے 8 فب اور کافی ہٹ بڑی مچھی ہوئی ہے کیونکہ ووٹنگ ڈے ہے اور سب کے ووٹ چو ہیں وہ مختلف جگہ پہ ہیں بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے ابھی کیلئی جاتے ہیں لیڈی سکوٹ ووٹنگ پہ پڑھوپ کرتے ہیں اور پھر اگلے مشن آتا ہوتا 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 ہے موسیقی 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 خوشی منانے کے لئے ہاں we'll be on road for quite some time elections کے بارے میں vlog ہو اور آپ political نہ ہو کافی مشکل ہے میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ political بات نہ ہو لیکن جو میری hardships ہیں کم از کم وہ تو میں ڈسکس کروں گا میری بیگم جو ہے وہ اپنے home ground میں تھی اور میں اپنے home ground میں اور اب میں اسے communicate بھی نہیں کر با رہا کہ وہ بھر ہے یا اپنے کسی cousins وغیرہ کے گھر ہے یا کہاں پہ ہے سیکنڈلی ہم سب کے گھر میں جو ہیں وہ وڈس انہوں نے ڈیفرنٹ پولنگ سٹیشنز میں ڈال دی ہیں پورا دین اب ہم بھاگ دوڑی کر رہے ہیں نارمل بندہ تو ابیسلی نہیں تین چار چکر لگا سکتا پہلے ہمیں لگا کہ شاید ہمارے ساتھ ہے لیکن پھر جیسے جیسے ہم پولنگ سٹیشنز پہ گئے ہیں تو سب کے ہی سیم سین ہے اور زیادہ تر لیڈیز کو انہوں نے اکھار کے دوسری سائٹ پہ پھیجے ہیں یہ بھی ان کی ایک سمارٹ موو ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مرد تو اپنا ووٹ ڈالنے چلے جائیں گے لیکن اگر مرد جائیں گے تو لیڈیز کو کون لے کے جائے گا تو لیڈیز کا ووٹ دور ڈالو تاکہ مرد ڈال لیں اور لیڈیز کا ووٹ ہی خود کاسٹ کر لیں گے یہ ہے اکان صاحب جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا لیکن تھوڑے کیمرہ شاہ ہیں کیا علی جی کس کو ووٹ دی ہے کرین کو بھٹو سب کو کہنے تیر کے سپورٹر ہیں سو جی فائنلی اپنے لاسٹ ووٹر کو پک کر لیا ہے اپنی اوالی کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ ان کو ڈراب کریں گے پولنگ سٹیشن پہ پھر وہاں سے گاڑی بھگائیں گے پھر گاؤں آئیں گے یہاں پہ بھائیز کے ساتھ وائپ انجوئے کریں گے اب دوبارہ نیٹورک کا اشیو ہے کوئی بتا نہیں ہے اس وقت تک وہ کہاں ہوں گے اگر تو وہ مین سوانس کی طرف نکل گئے ہوئے تو پھر میرے لئے ٹھوڑنا اپوسیبل ہوگا لیکن چانس تو مجھے لے نہیں ہے جا کے سوچی ام بیک ہوم بانس اگین ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے میرا لیکن ایک کنڈیڈیٹ اپنا رہ گیا ہے اس کو دراب کرتے ہیں پولنگ سٹیشن پر سو جی کنڈیڈیٹ ہیس بین درابت ہمارے پر ہوں گیا ہے ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پارا ہمارے پھر آنڈیٹ ایک جو آپ لیے ایک بیوٹ کام کرنے اگر نے اگر کیا ہے کہ یہ سٹیٹ چاہتی ہے کہ کم سے کم ووٹ کاسٹ ہو اور ترن اوٹ کم سے کم ہو اور لوگوں کی کوشش ہے کہ جب ترن اوٹ ہو اور جب ترن اوٹ ہوں تو یہ بھی عجیب کیا ہے جب پر ہمارے لئے خیر یہ ولوگ بنانے کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ اس الیکشن کو ڈاکومنٹ کیے جائے تاکہ فیوچر میں انشاءاللہ جب پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوں گے اور الیکشنز بھی کئی گناہ فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہوا کریں گے تو ہم بھول نہ جائیں کہ ہم نے کس کس حالات میں الیکشنز دیکھیں اور آج کے دن کے انڈ پہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپریشن اور سختی آپ کو واقعی فائدہ دے سکتی ہے سو جی فائنلی میں گاؤں تو پہنچ گیا ہوں اور گاؤں پہنچتا ہی دیکھیں مجھے کیا دیکھنے کا ملتا ہے آج کے دن کے تین ہی بجے اور بولنگ میں ابھی بھی دو گھنٹے باقی ہیں لیکن آپ بوئیس کے جوش سے اندازہ لگائی سکتے ہیں سو جی بندے آئے ہیں اپنے بوئیس آئے ہیں جی آجو 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 شاہ باش اصفر خان ماشا اللہ جی باقی باقی آئے ہیں کیا اللہ جی سنو کیسی ہو وٹ ہو گیا اللہ حمد اللہ وٹ ہو گیا اللہ بھئی کیا اللہ آپ کو پتا ہے پھر وٹ تو ہمارا بہت پہلے سے سیٹر تھا نا کرین کیلئے پھر سید زادے ہیں آپ کو پتا ہے سیدوں کے ساتھ تو پھر ہماری پرانی جتی پوشتی تعلقات یہ نون لیگ والے جا رہے ہیں جی جتنے بھی ویورز ہیں کانڈلی مائنڈ نہ کریں یہاں پہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ون پارٹی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے تو اس ہی پارٹی کے ہی جنڈے آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے جس طرح کے دو گھنٹے پہلے تک تھا یہ دیکھیں شادل شادل بھئی جنڈا یارو اتنا مدہ ساکو تنے رے سی حسن چسان کے تھے یہاں سے آگے ولوگ اسفر بھائی شوٹ کریں گے اور ہم ان کا مین روڈ پہ انتظار کریں گے ہوگی میند سارد یہ کردار صاحب بخزہ کریں شادل کردار صاحب ہمارا پول ڈریوینگ کی کوریج دے رہے ہمیں پاکستان ساری چندہ بھائی چندہ دیاو چندہ دیاو چندہ چندہ سوانس شہر اور اس کے پہاڑ اسفر خان ہمارے ساتھ ہیں فیلال ان سے پوچھتے ہیں کیا ریوز ہیں جی آپ کا پہلا ووڈ تھا ہی پہلا ووڈ کپتان کے نام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہاں سے تو ہمیں نہیں آرہا سکتے اور امید ہے کہ تارناوٹ اچھا نکلے گا لیکن پہلے جو تھپے لگی ہوئے مسئلہ ان کا وہ تھپے جو ہم سے پہلے لگی ہوئے لیکن بہت زیادہ پولاریزیشن کریئیٹ ہو گئی ہے اس وقت میں اور جو اس جنریشن میں انہوں نے نفرت پیدا کی ہے وہ اب نہیں ختم ہو سکتے اچھا ای ٹھنک چاہیے کہ وہ تھوڑا سوچیں اس پہ کیونکہ یہی والی جنریشن تو گئی اللہ کہہ رہے وائلنس نہ ہو اب ہی ریزالٹ آنے والے باقی hope are the best یہاں پہ drop scene ہو گیا ہے یہاں پہ دی ہمارے کارکنان تھوڑے سے گر گئے ہیں مستی میں مستی میں گم تھے کوئی نہیں چھوٹا موٹا ہوتا رہتا ہے روبر ہے رینج روبر سواس میں یہ کس کی ہے یہ کس کی ہے جا بات ہے سو جی اب سین یہ ہے کہ ریلی جو ہے وہ تو گاؤں کے اندر گھوم گھوماتے کھا رہی ہے اور مجھے گھر جانے کیونکہ تھوڑا سا میں تھک رہا ہوں سوانس والے گھر تھوڑا سا لیٹوں کمر سیدھی گئروں آپ کو پتہ ہے کمر بھی ہماری تھوڑی سنسٹیو ہی ہے ہم سمجھ نہیں آرہی کہ گھر جائیں کیسے ہمارے ساتھ جو پارٹنرز تھے وہ بھی بائکز بھی چھڑ گئے اور کنفیوجن ہی ہے بھی دیکھتے ہیں اللہ کرے تو یہ سی سائیڈ پہ جہاں سے رستہ میرے لئے نون ہے یہ تو کئی ان نون جگوں پہ ہم گھوم رہے ہیں فائنلی یہاں سے جائیں گے اب ہم گھر ہم ساتھ موسیقی